فرنس اپنے ایک ویور نے مجھے ایڈ وائز کیا کہ سیکس کے لیے استعمال ہونے والے لیوبریکنٹس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے تو فرنس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سیکس لیوبریکنٹس کے بارے میں جانکاری دوں گا جو میرے خود کے ٹیسٹڈ ہیں اور فرنس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فٹنس ریلیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے مہجھے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہلو ایوریون میں ڈاکٹر فاروق ویداللہ آپ سب ہی کا آپ کے اپنی چینل پر سوا گئت ہے جہاں باتیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور فٹنس کی فرنس سب سے پہلے تو میں تھینکس کہنا چاہوں گا اپنے اس شاندار سے ویور کو جنہوں نے اتنے اچھے ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے مجھے ایڈ وائز کیا فرنس اگر آپ بھی کسی بھی طریقے کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکلی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا انسٹراغرام پہ بھی آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں فرنس جب آپ سیکس کرتے ہیں تو اپنے پینیس کے اوپر یا وجائنا کے اوپر جو چکنا پدارت لگاتے ہیں کہ پینیس آسانی کے ساتھ وجائنا میں انٹر کر جائے وہ پدارت ہی لیوبریکینٹ ہے عام طور پہ لوگ تھک کا استعمال کرتے ہیں لیوبریکینٹ کے روپ میں اب تھک کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پہ ایک الگ ویڈیو میں جلد ہی بنانے والا ہوں فرنس مارکٹ میں دو طریقے کے سیکس لیوب پائے جاتے ہیں پہلا وارٹر بیس سیکس لیوب فرنس وارٹر بیس سیکس لیوب آپ کے تھک کی طریقے سے ہی کام کرتا ہے یہ بہت چپ چپا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سیکس کے بعد اگر آپ اسے دھوتے نہیں ہیں تو بھی یہ سوک کے ختم ہو جاتا ہے لیکن اسے استعمال کرنے میں کچھ ساودھانیاں آپ کو دھیان رکھنی ہوں گی کہ شاور لیتے وقت یا سویمنگ پول میں سیکس کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے جب آپ سیکس کریں تو آپ کو وارٹر بیس سیکس لیوب کا استعمال نہیں کرنا ہے وارٹر بیس ہونے کی وجہ سے یہ پانی کے ساتھ بہ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی اینل سیکس ٹرائی کریں گے تو وارٹر بیس سیکس لیوب کا استعمال کبھی بھی نہ کریں فرنس سیکس لیوب کی جو دوسری کیٹیگری ہے وہ سیلیکون بیس سیکس لیوب فرنس کبھی قدار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سیکس کے دوران آپ اپنے گھر میں پائے جانے والے گھرے لو آئلز یا پھر ویسلین کا استعمال کرتے ہیں یہ جو سیلیکون بیس سیکس لیوب ہوتے ہیں وہ اسی ویسلین یا اسی آئل کی طریقے سے ورک کرتے ہیں یہ کافی چپ چپے ہوتے ہیں یہ سوکھتے نہیں وارٹر بیس لیوب سوکھ جاتے ہیں یعنی سیکس کے دوران اگر آپ کو بیچ میں ضرورت پڑتی ہے چکنا ہٹ کی اور آپ نے وارٹر بیس لیوب استعمال کیا ہے تو بیچ بیچ میں آپ کو اسے استعمال کرنا ہے لیکن سلیکون بیس اگر آپ نے لیوب استعمال کیا تو ایک بار کے ہی استعمال میں پورا سیکس آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے کافی چپ چپا ہوتا ہے اور سیکس کے بعد اسے دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھے سے واش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اینل سیکس کے لیے سب سے بیسٹ سلیکون بیسٹ لیوبز ہی ہوتے ہیں فرنٹس اب کون سا سیکس لیوب آپ کے لیے بیسٹ ہے کون سا نہیں یہ آپ اپنی سیچویشن اور اپنی کنڈیشن کے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں رہی بات برانڈز کی تو اگر وارٹر بیسٹ سیکس لیوب کی بات کروں تو اسکور کا لیوب بہت ہی شاندار ہے اور اگر میں سلیکون بیسٹ لیوب کی بات کروں تو کی کا جیلی فرنٹس کی جیلی اینل سیکس کے لیے بیسٹ ہے اس امید کے ساتھ آپ سے بھی دع لیتا ہوں کہ میری بات ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میری ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنٹس کی جیلیشن سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدے مند ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس اللہ